ہمارے آج کے ٹوپک کا نام ہے پروٹیکشن اور کنزرویشن آف انوارمنٹ پروٹیکشن کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا معنی بتا دوں پروٹیکشن کا معنی ہوتا ہے بچانا کنزرف کا معنی ہوتا ہے محفوظ بنانا انوارمنٹ کا معنی ہوتا ہے محول تو ہم آج کے ٹوپک میں یہ جانیں گے کہ ہمارے محول کو بچانا اور محفوظ بنانا کیوں ضروری ہے تاکہ یہ محول بہت اچھے طریقے سے ہماری آنے والی نسلوں کو اویلیبل ہو سکے اور وہ اپنی زندگیاں آسانی سے گزار سکیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ مسئلہ آخر پیدا کیسے ہوا ہوا یہ تھا کہ اٹھارویں صدی کے آخر میں اور انیسویں صدی کے آغاز میں برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور وہ انقلاب آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اور اس انقلاب کو ہم کہتے ہیں انڈسٹلائزیشن یا سنتی انقلاب اس سنتی انقلاب کی وجہ سے ہوا کیا یا سنتی ترقی کی وجہ سے ہوا کیا اس سنتی ترقی کی وجہ سے ہمارا میار زندگی بہت زیادہ بلند ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک بٹن دباتے ہیں اور ہمارا گھر روشن ہو جاتا ہے ہمارا گھر تھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمیں آسانی سے تھنڈا پانی اویلیبل ہوتا ہے جب ہم چاہیں ہمیں گرم پانی بھی بہت آسانی سے جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے ہم کچن میں جاتے ہیں اور ویڈن سیکنڈز جو ہے وہ ہم اپنی پسندیدہ خوراک جو ہے یا کھانا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں گیس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں بے شمار الیکٹرونک اپلائنسیز یا گیجٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل نہیں رہا تو ہمارا میار زندگی سنتی انقلاب نے بہت زیادہ بلند کر دیا ہے ہم اگر چاہیں تو زمین کے ایک بریعظم سے دوسرے بریعظم میں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ساری جو سہولیات ہیں ہماری زندگی میں آئیں کس کی وجہ سے سنتی انقلاب کی وجہ سے اگر آپ سوچیں تو آج کا جو ہمارا میار زندگی ہے جو اتنا اچھا ہوا ہے سنتی انقلاب کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمارے ایک عام انسان کی زندگی پرانے زمانے کے بادشاہوں سے ہزار گناہ بہتر ہے پرانے زمانے کے بادشاہ کبھی یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھر جو ہیں وہ اتنے روشن اتنے جو ہیں وہ آرام دے ہو سکتے ہیں جتنے ہمارے ہاں ایک عام انسان کے ہوتے ہیں یا وہ یہ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کے ٹائم اتنی زیادہ روشنی اویلیبل ہو سکتی ہے اور اتنی پرسکون روشنی اویلیبل ہو سکتی ہے جتنے ہمارے گھروں میں عام طور پر موجود ہوتی ہے اس کی میں آپ کو ایک وضاحت دیتی ہوں دیکھیں پرانے زمانے میں اگر انسان نے کھانا بھی کھانا ہوتا تھا یہ ایک روٹی بھی کھانی ہوتی تھی تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے پہلے گندم کو جو ہے وہ پیستے تھے چکیوں کے اوپر پیستے تھے پھر جب وہ اٹا بن جاتا تھا تو اس کو گوند کے وہ روٹی بناتے تھے اور ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے بعد اگلے ٹائم کے لیے وہ دوبارہ چکی پر بیٹھ کے اٹا پیستے تھے اور یہ بہت مشکل کام جو ہے ہوتا تھا ایک اور بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرانے زمانے میں اگر لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا جیسے لہور سے ملتان جانا ہے تو ان کو کئی دن لگ جاتے تھے سفر کرتے کرتے لیکن آج کے دور میں اگر آپ نے پاکستان سے امریکہ جانا ہے یا برطانیہ جانا ہے تو فاصلہ جو ہے وہ چند گھنٹوں کا جو ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آج کا جو میاری زندگی ہے کریڈٹ جاتا ہے سنتی انقلاب یا انڈسٹریلائزیشن کو لیکن یہ سب کچھ ہوا کس کی کاسٹ کے اوپر اس کے قیمت کیا ہے دیکھیں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے تو یہ جو سنتی انقلاب ہے جس نے ہمارا میاری زندگی بہت بلند کر دیا ہے اسی سنتی انقلاب نے ہمارے محول کو تباہو برباد کر دیا ہے اسی سنتی انقلاب کی وجہ سے ہر دن ہماری سنتوں سے ٹنوں کے حساب سے انڈسٹریل ویسٹ یا سنتی فضلہ یا آپ ایفولنٹ کہلیں وہ نکلتا ہے اور وہ ہمارے محول میں داخل ہوتا ہے اور یہ جو انڈسٹریل ایفولنٹ ہوتا ہے یہ ہر قسم کا ہوتا ہے یہ سالیڈ میں بھی ہوتا ہے یہ لیکوڈ میں بھی ہوتا ہے یہ گیس میں بھی ہوتا ہے جو ہماری زمین کو ہمارے پانی کو اور ہماری ہوا کو جو ہے وہ متحصر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انڈسٹریل ایفولنٹ نہ صرف ہمارے محول کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر آئے بلکہ اس کا سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ اس سنتی ویسٹ میں یا انڈسٹیل ایفولنٹ میں یا سنتی فضلے میں کچھ اتنے خطرناک کارسینوجینک ایلیمنٹ ہوتے ہیں خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جو کینسر کاؤزنگ ہوتی ہیں یعنی کہ جن کو ہم کارسینوجینک ایلیمنٹ کہتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کارسینوجینک ایلیمنٹ کے حوالے سے ایک کہانی کا ذکر کرتے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس کہانی کا تعلق سنتی انقلاب سے ہے ہوا یہ کہ جب دنیا کے اندر انڈسٹلائزیشن یا سنتی انقلاب رونما ہوا تو اس دوران ایک ملک نے بہت زیادہ ترقی کی سنت کے میدان میں اور اس ملک میں بہت زیادہ فیکٹریز لگیں اور اس کی جو سنتی اشیاں ہیں وہ پوری دنیا میں چھانے لگیں اور وہ بہت زیادہ خوشحال ہو گیا جب یہ ملک خوشحال ہو گیا سنتوں نے بہت زیادہ ہی اس ملک میں ترقی کر لی تو حکومت نے بھی عام عوام پر بہت زیادہ توجہ دی اس دوران حکومت کو پتا چلا کہ اس کے ایک خاص قصبے میں جو ایک چھیل کے کنارے آباد ہے اچانک ان لوگوں میں کینسر کی تعداد جو ہے یا کینسر کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے اب حکومت اس خبر سے پریشان ہو گئی اور انہوں نے سائنستانوں کو کہا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ آخر اس قصبے میں جو ایک چھیل کے کنارے آباد ہے کینسر کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے جب سائنٹس یہاں پر آئے تو اس علاقے کو دیکھا یہ علاقہ انتہائی سر سبز و شاداب تھا اور بہت پرفضہ مقام تھا لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بہت اچھا تھا اور اس کے علاوہ ان کی خوراک بھی بہت اچھی تھی تو سائنستانوں کی ریپورٹ کے مطابق یہاں پر کوئی بظاہر ایسی چیز نہیں ہے جو کینسر کا سبب بن رہی ہے پھر انہوں نے لوگوں کے لائف سٹائل اور خوراک پر زیادہ توجہ دی تب ان کو پتا چلا کہ لائف سٹائل بھی اچھا ہے اور جو خوراک ہے وہ بھی مچھلیوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے یعنی کہ یہ لوگ زیادہ تر مچھلی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ مچھلی وہ ہوتی ہے جو یہ اپنی ہی جھیل جس کے کنارے یہ آباد ہیں اس جھیل سے پکڑ کے کھاتی ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی ٹھیک ہوگی کہ خوراک بھی بلکل اچھی ہے تب سائنستانوں نے جھیل میں موجود مچھلیوں کا معاینہ کیا تو پتا چلا کہ مچھلیوں کے اندر مرکری کی مقدار بہت زیادہ ہے اور یہی مرکری جب انسانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے تو کینسر کا سبب بن رہا ہے اب سائنستانوں نے سوچا کہ آخر مچھلیوں کے اندر یہ مرکری آ کہاں سے رہی ہے تب ریسرچ کرنے پر ان کو پتا چلا کہ جھیل کے دوسرے کنارے ایک فیکٹری موجود ہے اس فیکٹری کا گندہ پانی اس جھیل کے اندر داخل ہو رہا ہے اس گندے پانی میں مرکری جو ہے وہ موجود ہے وہ مرکری مچھلیوں کے اندر جا کر جمع ہو رہی ہے اور جب انسان اس کو کھا رہی ہے تو ان کے اندر جمع ہو کر ان میں کینسر کا سبب بن رہی ہے یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے اور اس کہانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنتی ویسٹ یا ایفولینٹ میں بہت سارے کارسینوجینک ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو انسانوں کی صحت کے لیے انتہاری خطاناک ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہماری بسوں اور گاڑیوں سے جو دھوا نکلتا ہے یا جو ہمارے آٹو موبائل سے دھوا نکلتا ہے اس میں لیڈ شامل ہوتا ہے اسی طرح جو چمڑے بنانے والے کار کھانے ہیں جن کو ہم ٹینریز کہتے ہیں یہ جو لفظ ٹینریز ہے اس کا مطلب ہے چمڑے بنانے والے کار کھانا اس کے اندر سے کرومیم نکلتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے محول کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو محولیاتی آلودگی یا انوارمنٹل پولوشن ہے یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں خطرناک حد تک زیادہ ہو چکی ہے یا الارمنگ ہو چکی ہے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے وگرنہ یہ ہماری زمین پر موجود جتنے بھی بائیو کامپوننٹس یا زندگی ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی جس کے نتیجے میں ہمارا یہ پیارا پلانٹ ارد اس قابل نہیں رہے گا کہ یہاں پر کوئی چیز زندہ رہ سکے اس کا محول زندگی کو سپورٹ کرنے میں ناکافی ہوگا جس طرح سے بیولوجی میں ہمیشہ سے انسانوں اور زندگی کے حوالے سے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح سے بیولوجی میں اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بیولوجیسٹ اس کے لئے بھرپور قدم اٹھا رہے ہیں بیولوجیسٹ کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں اس سلسلے میں پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلا رہے ہیں تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے اس کے علاوہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی محول تباہ ہو چکا ہے اس کو بہتر بنائیں اس کو اچھا بنائیں اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا گیا بہت زیادہ اصول بنوائے گے اور بیالوجس نے بھرپور کوشش کی کہ خاص طور پر وہ یہ اصول بنوائے سکیں کہ جب بھی کوئی فیکٹری یا انڈسٹری اپنا ویس نکلوائے گی تو اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر کے یا صاف کر کے محول کے اندر ڈالے گی یعنی کہ اگر کسی فیکٹری سے کوئی پانی نکل رہا ہے تو پہلے اس پانی کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے گا اور پھر اس پانی کو محول کے اندر یا جو بھی دریا یا ندین آلہ ہے اس کے اندر ڈالا جائے گا اسی طرح سے کوئی گیسز ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو ان کو بھی اچھے طریقے سے فلٹر کر کے محول کے اندر ڈالا جائے گا اور یہ اصل میں ابلیگیٹری قانون ہے ابلیگیٹری میں لازمی طور پر کسی بھی فلٹر کو فالو کرنا ہوتا ہے اس طرح پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ محول کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ویسٹ جو ہے وہ داخل نہ ہو لیکن جو ویسٹ آلریڈی جا چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک طریقے کار بنایا گیا ہے اور اس طریقے کار کو ہم کہتے ہیں بائیو ریمیڈیشن ٹھیک ہے یہ جو لفظ ہے بائیو اس کا مطلب ہوتا ہے لائف ریمیڈی کا مطلب ہوتا ہے علاج یعنی کہ زندہ چیزوں کی مدد سے علاج کیا جائے گا کس کا محول کا یعنی کہ جو پلوٹنٹس آلریڈی ہمارے محول کے اندر آ چکے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں زندہ چیزوں کا سہارا لینا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ریموول اور ڈیگریڈیشن ریموول کا مانی ہوتا ہے ہٹا دینا ڈیگریڈیشن کا مانی ہوتا ہے توڑ دینا کس کو انوائرمنٹل پلوٹنٹس کو جو محولیاتی آلوڈکی کی چیزیں ہیں ان کو یا تو ہٹا دیا جائے یا توڑ دیا جائے یا پھر ٹاکسک مٹیریلز یعنی کہ زہریلے مواد کو جو بھی محول کے اندر ہے کس کی مدد سے زندہ چیزوں کی مدد سے یا لیونگ ٹھنگز کی مدد سے اس فینومینا کو ہم بائیو ریمیڈیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں جو ہے وہ کی گئی ہیں خاص طور پر ایل جی کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ ایل جی بہت زبردست ایک آرگینیزم ہے جو محول کے اندر جو ہیوی میٹلز ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ایبزوب کر لیتا ہے اچھا بائیو ریمیڈیشن میں نہ صرف ایل جی بلکہ بیکٹیریا اور فنجائی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جنیٹک انجینرنگ کی مدد سے بنائے گے یہ جاندار محولیاتی علودگی کو ختم کر رہے ہیں اور ہمارے محول کو صاف کر رہے ہیں اچھا محولیاتی علودگی کی وجہ سے پلس انسان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے محول میں پیدا ہوا اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے جو جانور ہیں اور پودے ہیں ان کی تعداد تیزی سے انڈینجرڈ سپیشیس جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ جانور اور پودے ہیں جن کی بقا خطرے کی زد میں ہے جن کی نسل تیزی سے کم ہو رہی ہے جن کو اگر ہم نے بچانے کی کوشش نہ کی تو انقریب یہ جو ہیں وہ ایکسٹنٹ ہو جائیں گے یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے بیالوجسٹ اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں وہ لوگوں کی توجہ تو اس طرف مبزول کرا رہے ہیں وہ ان جانوروں اور پودوں کی لسٹ بنا رہے ہیں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بچا سکیں چلے یہ تو وہ سارے کام ہیں جو ہمارے بیالوجسٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں تاکہ محول کو بچایا جا سکے اب بات کریں گے اپنے پیارے ملک پاکستان کی دیکھیں اگر کبھی آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا نیشنل پرابلم یا قومی مسئلہ کیا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ہے پولوشن یا پھر آلود کی جی ہاں آلود کی ہمارے ملک کا ایک قومی مسئلہ ہے اچھا اس مسئلے میں سب سے زیادہ جو ہمارا محول خراب ہوا ہے یا ڈیمیج ہوا ہے وہ ہماری وارٹر بوڈیز ہیں یعنی کہ ہمارے دریاء ہماری چھیلیں ہماری نہریں ہمارے ندی نالیں یہ بہت برے طریقے سے جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں کیونکہ شہروں سے یا گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی ہماری ان وارٹر بوڈیز کے اندر داخل ہو رہا ہے اسی طرح سے جو ہماری فیکٹریز ہیں ان کا گندہ پانی بھی جب ان ندی نالوں چھیلوں دریاؤں کے پانی میں ملتا ہے تو اس کو آلودہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو رہنے والی مچھلیاں ہیں ان کی زندگی بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے بلکہ صحیح بات پوچھیں تو مچھلیوں کی جو آبادی ہے یا پاپولیشن ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ کم بھی ہو رہی ہے اور ایک میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہمارا اصل میں مجورٹی ملکہ جو زیر زمین پانی ہے وہ آلودہ بھی ہو چکا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو ہماری سب سے زیادہ جو آلودگی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری وارٹر پولوشن ہے لیکن صرف یہی بات نہیں ہے اصل میں تو ہماری ہوا بھی بہت زیادہ آلودہ ہو چکے ہیں ہماری یہ جو گاڑیاں ہیں جو ہماری بسے ہیں ان سے نکلنے والا جو لیڈ ہے وہ ہماری ہوا کو آلودہ کر رہا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا سردیوں میں سموک کا ذکر سموک کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ جو سموک ہے وہ کیا ہے یہ جو گندہ دھوان ہے وہ ہوا میں جب زراد کے ساتھ جو نمی کے زراد ہیں یا فوک کے ساتھ ملتا ہے تو سموک پیدا کرتا ہے جو بہت سارے ہیلتھ ایشیوز کا سبب بنتا ہے تو ہماری ہوا بھی آلودہ ہو چکی ہے لیکن صرف ہوا ہی نہیں ہماری تو زمین بھی بہت برے طریقے سے آلودہ ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مجورٹی جو گھر ہیں پاکستان کے 99% آپ سمجھ لیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم صفائی کر لیتے ہیں تو سارا کورا اٹھا کر سرڑک کے پار یا کسی بھی ایک جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ جو کورا کرکٹ ہے وہ باہر اپن ایریاز میں پھینکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ زمینی گندگی پیدا کر رہا ہے اس کے علاوہ جو سنتوں کا جو ویسٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے پھینکا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے محول کو آلودہ کر رہی ہیں اس وقت بہت سیتا ضرورت ہے کہ ہم بہت سیریس قسم کے بہت محصر قسم کے سٹیپس اٹھائیں اپنے محول کو بچائیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ہماری اس پیارے ملک پاکستان میں سکون کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں ان کو ایک بہت جو ہے وہ اچھا محول جو ہے وہ محصر آ سکے اور کہیں بھی کوئی بھی محولیاتی آلودگی ان کو متاثر نہ کر سکیں ہمیں سیریس لی پروٹیکٹیو مہجرز یا حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے محول کو تیزی سے جو ہے وہ صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا محول آنے والی نسلوں کو بہت اچھے طریقے سے محصر آ سکے اچھا اب میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتی ہوں وہ سیکرٹ یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے یہ بالکل فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو جو بائیو ایکسی ریلیٹیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ اردو میں ملتی رہیں گی اور بائیو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گے فر دی ٹائم بینگ اللہ حافظ